موکف سامنے آئے بغیر ایک ون سائیڈیڈ ڈیپورٹ کس طرح سامنے آئے مینڈیٹ جو اس کمیشن کو ملا تھا وہ کوئٹا انسیڈنٹ پہ تھا اس میں اگر کوئٹا کوئی ذکر ہے تو مجھے بتائیں میں سپریم کورٹ کے اندر پریس کانفرنس میں سینٹ میں قومی اسیمبلی میں کوئی پلیٹ فارم آپ بتائیں میں حقائق آپ کے سامنے رکھنے کے لیے تیار ہوں پرگرہ میں آپ کو خوش آمدی کہتے ہیں میں عصداللہ خان ہوں چودین نصار صاحب کا ردعملات سامنے آگیا پریس کانفرنس میں انہوں نے اس ریپورٹ پر تفصیل سے بات کی جو جوڈیشن کمیشن کی ریپورٹ سامنے آئی ہے باوجود اس کے کہ چودین نصار صاحب کو ان کی قیادت کی طرف سے روکا گیا کہ معاملہ سابجوڈیس ہے آپ اس پر پریس کانفرنس ابھی نہ کریں لیکن چودین نصار صاحب نے کہا خود انہوں نے بتایا کہ اگر مجھے روکا گیا میں نے جواب دیا اپنی قیادت کو کہ اگر مجھے روکا گیا تو پھر میں اسطریفہ دوں گا اور پھر پریس کانفرنس کروں گا مگر پریس کانفرنس ضرور کروں گا اور انہوں نے اپنی اعتراضات اور تحفظات اس ریپورٹ کے حوالے سے وہ انہوں نے پریس کانفرنس میں واضح کیے جس میں بنیادی نکتہ یہ تھا کہ ان کا مواقف نہیں لیا گیا اور جو مواقف دیا گیا ہے اس ریپورٹ میں وہ یک طرفہ ہے میرا مواقف لیے بغیر یک طرفہ مواقف کیسے سامنے آ گیا اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو الزامات آئیت کیے گئے ہیں وہ ذاتی نویت کی الزامات ہیں سرکاری نہیں ہیں اب آج کے پروگرام میں ہم چودین نصار صاحب کے اس رد عمل اور ان کی اس پریس کانفرنس کے رتیجے میں آنے والا اپوزیشن کا جو رد عمل ہے اس پر ہم گفتگو کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ چودین نصار صاحب کے جو اعتراضات ہیں وہ قصت تک درست ہیں اور اپوزیشن ان کی ان اعتراضات پر جو اعتراضات اٹھا رہی ہے اس میں کتنا وزن ہے یہ تمام چیزیں آج کے پروگرام میں آپ کے سامنے رکھیں گے سینیٹر عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس نے ایک نون کے دانوما ہے بہت سینج دانوما ہے اور جنرقیوم صاحب چونکہ دفاعی امور پر بھی گفتگو میں ماہر ہیں اور ایکسپرٹیز ہیں ان کی اس حوالے سے تجزیہ بھی اپنے پیش کرتے ہیں تو آج جنرل صاحب کو ہم نے اس لیے بھی زیمت دی ہے کہ ایک تو وہ ظاہر ہے پی ایم ایلن کا اس حوالے سے موقف اور ساتھ ہی ساتھ نیشنل ایکشنل پلان اور کاؤنٹر ٹریزم پولیسی اور اس ریپورٹ جن خامیوں کی نشاندہ ہی کی گئے ہیں اس پر بھی ہم جنرل صاحب کی رائے جو ہے بولیں گے مراد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم ایلنے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آپ کا تعلق ہے مراد صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جنرل ایجاز ایوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں سب سے تو پہلے تو سینیٹر صاحب آپ کہیے گا کہ چودن نسار صاحب باوجود اس کے کہ ان کی قیادت ان کو منع کیا لیکن انہوں نے اپنا یہاں کے استعمال کیا اور انہوں نے پس کانفرس کرتے ہوئے ان تمام چیزوں کا جواب دینا مناسب سمجھا آپ کے خیال میں آپ اتفاق کرتے ہیں چودن نسار صاحب سے کہ واقعی ذاتی نوجت کی الزامات ان پر لگائے گئے ہیں کیونکہ ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ سیکیورٹی کے حوالے سے یا کاؤنٹر ٹیرزم پالیسی کے حوالے سے ریشن ایکشن پلان کے حوالے سے یا وزیر داخلہ کی خامیوں یا وزیر داخلہ کی کوتائیوں کے حوالے سے بات کی گئی ہے ذاتی نویت کی چیزیں تو شاید نہیں اٹھائے گئیں آپ اتفاق کرتے ہیں حضرت جی تینکیو بری مچ آپ نے مجھے دعوت دی اس پروگرام میں آنے کی دیکھیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ٹیرزم کا ایک ناسور ہے نا یہ ایک قومی سلامتی کے لیے ایک بہت بڑا خطر ہے ہماری تاریخ میں اتنے اندوناک حالات سے ہم دوچار نہیں ہوئے جو ابھی یہ پچھلے دس پندرہ سالوں سے ہم جب سے یہ وار ان ٹیرر کے اوپر اور نائن الیون کے بعد صورتحال ہوئی ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ چیلنج بھی بہت بڑا ہے اور اللہ کے کرم سے پوری قوم نے ایک اٹھے ہوکے جو اس کا آگے سے مقابلہ کیا ہے اس لیے اس کے اندر جو کامیابیاں ہوئی ہیں وہ بھی ہماری اجتماعی اور کلیکٹیو قوم کی کامیابیاں ہیں کوئی ہم ایک پوائنٹ اٹ نہیں ہے ایک پارٹی کو کر سکتے یا ایک طبقہ فکر کو نہیں کر سکتے اور اسی طرح اس کے اندر اگر کوئی کمیاں رہ گئی ہیں تو اس کمیوں کی بھی ہماری ایک کلیکٹیو رسپانسیبلیٹی ہے یوں نو کہ صوبوں کی ایک اپنی کنٹرول ہے ان کے اپنے ایریاز کی اوپر اپنی پولیس کا سسٹم ہے پھر ایک جوڈیشل سسٹم ہے پھر ہمارا پارلیمنٹری نظام ہے میں چکے ایک پارلیمنٹیرین ہوں مجھے پتا ہے کہ بہت سی چیزوں کی اوپر تو صوبہ شام مثلا سینٹ کے اندر ہم نے فاتا کی ریفارمز کی اوپر بہت کام کیا اور ابھی وہ بالکل کلمینیشن کی سٹیج پہ آئے ہوئے ہیں اسی طرح جوڈیشل ریفارمز کی اوپر ہم نے کلیکٹیولی ڈیلیبریشن کی ہے نیشل اسیمبلی میں بھی ہوتے رہی ہے پارلیمنٹ سینٹ میں بھی اور اس کے اندر ہم نے ایس ایم زفر صاحب اور بہت سے ریناؤن جو جیوریسٹین کنٹری کے بلکہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ بھی ریکویسٹ کی اور وہ بھی آئے سینٹ کے اندر اور ان کی انپوٹ لے کے ابھی یہ چیزیں مچور ہوتی جارہی ہیں آپ دیکھیں کہ یہ ہماری فیلنگز پچھلے ستر سالوں کی ہیں ابھی ان چالوں میں کریے تو اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی جو کوئٹا کا اندونات واقعہ ہوا اس کی اوپر یہ کمیشن بنا بلکل اچھی بات ہے اور اس کمیشن کی اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک شارٹسٹ پاسیبل ٹائم میں اپنا ایک ویو پوائنٹ دیا ہے ان کی اپنی آلدو ان کا منڈیٹ اس حوالے سے تھا کہ یہ بنوچستان میں کوئٹا کے اس واقعے میں کیا ہوا تو جو چوئی نصار صاحب نے کہا کہ ان کا فوکس ادھر نہیں رہا جنرلائز بات ہوئی ہے اس کے اندر اچھی باتیں بھی ہیں چونکہ انہوں نے کوئی اٹھارہ ریکمینڈیشن دی ہیں جس کا حکومت سمجھتی ہے کہ ان کو ہم بالکل غور سے دیکھیں گے لیکن یہ کوئی انڈائٹمنٹ اس طرح کی نیک کنوکشن نہیں ہوگی اور اس کے اندر جو پرسنلائز کمنٹس ہیں ان کے اوپر چوئی نصار صاحب چونکہ وہ ایک ڈگنیفائیڈ ایک آنریبل پارلیمنٹیرین ہے ایک دیانتدار ایک شخص ہے اور ایک غیور اور بغیرت انسان ہے تو ان کو ہرٹ کیا ہوگا تو انہوں نے اپنے طور پر ریکمینڈیشن دیا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر جو اچھی باتیں ہمیں کمی چاہیے تو مینڈیٹ پر سوال اٹھائیے جوڈیشل کمیشن کے مینڈیٹ پر اگر جوڈیشل کمیشن سارے کوئیٹر کے ساتھ ساتھ اگر کچھ اور چیزوں پر بھی ریکمینڈیشن دے رہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑا ہے سر کہ اس کے مینڈیٹ پر سوال اٹھائے جائے نہیں دیکھیں دی پوائنٹ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے طور پر جو پوائنٹ اٹھائے ابھی یہ پراسیس یہاں ختم نہیں ہوا یہ کمیشن نے ریپورٹ دے گیا ہے اس میں ریکمینڈیشن ہیں بہت سی اچھی چیزیں بھی ہائیلائٹ ہوئی ہیں بہت سی ایسی چیزیں بھی ہیں مثلا انہوں نے کہا ہے کہ ٹیررزم کو کنٹرول کرنے میں دیر ایس بین ہے مانومنٹل فیلئر ابھی یہ ایک بڑی سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے اگر دیر ایس بین ہے مانومنٹل فیلئر تو آج جب بلوچستان کی صورتحال کیسے بیٹر ہوگی کراچی کی سیچویشن کیسے بیٹر ہوگی آپ کا ضرب عزب ٹوٹل کلین ہوکے نارت وزیرستان اور ساؤت وزیرستان میں آپ کی اپنے لوگ پہنچ کے اب نیوار ری فارمز کی بات ہو رہی ہے تو چیزز آئی ہیں وہ تو اچیومنٹس ہیں صحیح ہے جن سب میں باقی لوگوں کو بھی چونکہ شامل کرتا ہوں جن سب واپس آتا ہوں مراد صحیح صاحب مراد صحیح صاحب آپ کی اس پر ریاکشن کیا ہے اعتراض صرف اس ریپورٹ پر ہی نہیں بلکہ انہوں نے دیگر پولٹیکل پارٹیز جو نیشنل ایکشن پلان کی کمزوریوں کے حوالے سے یعنی اس کی امپلیمنٹیشن کے کمزوریوں کے حوالے سے پیپلز پارٹی یا دیگر سیاسی جماعتیں ہیں اور عمران خان صاحب کے بھی انہوں نے نام لیا پھر بلاول کا نام بھی انہوں نے لیا بچہ پارٹی کیا کر مقاطب کیا تو آپ کا پی ٹی اے کے اس پر ریاکشن کیا ہے چونکہ شامل صاحب کے پریس کانفرنس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اصد صاحب دیکھئے جو ریپورٹ میں آیا ہے میرے خیال سے اس کی ریکمینڈیشن جو ہے اس کے عمل درامت کی طرف جانا چاہیے نمبر اون نمبر ٹو کہ جو چیزیں اب سامنے آئیے اس سے پہلی بھی ہم پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ سے باہر اور باقی پولٹیکل پارٹیز نیشنل ایکشن پلان کی نقاط کے عمل درامت نہ ہونے پھر اس میں آپ کو پتا ہے کہ جوڈیشل ریفارمز کی طرف آپ نے جانا تھا آپ نے پولیس ریفارمز کی طرف جانا تھا آپ نے کاؤنٹر نیریٹیو دینا تھا آپ نے اس کے ساتھ جو کلادم تنظیم ہے ان کی تشہیر جو ہوتی ہے اس کو روکنا تھا ان سے روابی بہت ساری چیزیں تھی اس کے عمل درامت نہ ہونے کے ورحے سے اور جو پنجاب کے اندر ایک چھوٹو گینگ نے آپ کے پولیس کو اور آپ کے گوڈ گورننز کو ایکسپوز کر دیا تھا تو یہ ساری چیزیں ایسی تھی کہ اس کے اوپر پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں اعتراضات اٹھا چکے ہیں اور عمل درامت نہ ہونا اس کے اوپر بھی بات کر چکے ہیں لیکن چونکہ اب ایک مستند ریپورٹ یا ڈاکومنٹ ہمارے پاس ہے تو اس کی روشنی میں آگے بڑھنا چاہیے تھا ابھی جنرل صاحب نے گفتگو کی کامیابیوں کا انہوں نے ذکر کیا تھے کہ بلکل دو آزار چار میں بھی وزیرستان میں آپریشن ہوا تھا پھر اس کے بعد بھی آپریشن ہوا لیکن ایک ہوتا ہے سسٹینیبل پیس آپ سسٹینیبل پیس کیلئے ایک ہوتا ہے کہ آپ کی جو ملیٹری ہے آپ کو علاقہ کلیر کر کے دیتی ہے پھر اس کے بعد پولٹیکل لیڈرشپ کی رسپانسیبیلٹی ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے جو پولٹیکل پارٹیز تھی ڈیموکرائٹک پولٹیکل پارٹیز تھی وہ بھی ملیٹری کورس کیلئے تیار ہو گئی وہ نیشنل ایکشن پلان جو ہوتا ہے ایک متفقہ ہم نے آگے بڑھنے کا اور پاکستان سے دیشتگردی کی ناسور کے خاتمے کا اور پھر دیشتگردی کی سوچ کے خاتمے کا ایک بیس نکات تیار کر دیئے اس کی عمل کی کتنا چاہیے تھا آپ کی رائے میں پھر کتنا عمل ہوا ہے دیکھیں جو چیزیں ہیں میں آپ کو چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آپ کو پتہ ہے کراچی آپریشن آگے بڑھا پھر اس کے بعد جب رینجرز کی اختیارات کی توسیقی بات ہوتی ہے اس میں رکاوٹیں ہوتی ہیں دیشتگردی اور کرپشن کے گھٹ چوڑ کی باتیں ہوتی ہیں جس بھی پولٹیکل پارٹی کو پکڑا جاتا ہے یا اس کے کسی ورکر کو پکڑا جاتا ہے وہ شور شور وہاں سے شور سنائی دیتا ہے تو آپ اس طرح اپنا جو ابجیکٹیو ہے جو کہ ہم سب کا کامل ابجیکٹیو تھا پاکستان سے دیشتگردی کی ناسور کے خادمے کا اس میں کوئی شک نہیں ہے اگر آپ اجازت دیں میں ایک مختصر بریک لے لوں کیونکہ مجھے بہت دہر سے کہا جا رہا ہے ایک مختصر بریک لے لیتا ہوں اجازت آوان صاحب کا اس پر رائے لے کر پھر ہم گفتگو کو اپن کرتے ہیں اور کچھ اور سوال ہیں جو ڈسکسن میں لے کر آئیں گے ایک مختصر بریک ہمارے ساتھ رہیے گا ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جنرل ایوان صاحب ایک جو جو جوڈیشن کمیشن کی جو ریپورٹ تھی یا جسٹس قاضی فائز عیسیس صاحب کی جو ریپورٹ تھی اس میں ایک بڑا اہم نکتہ یہ بھی تھا یا نکتہ اعتراض آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ چودین نصار صاحب نے بطور وزیر داخلہ کل ادم تنظیموں کے سبران سے ملاقات کیوں کی اور ان کے مطالبات کیوں تسلیم کیے اب اس پر چودین نصار صاحب کا جو جواب ہے کہ آپ اس سے کنونسٹ ہیں جس میں انہوں نے یہ کہا کہ میں نے تو دفاع پاکستان کاؤنسل ہے اس کے رہنماؤں سے ملاقات کی تھی یا امیر جماعت اسلام ہی بتائیں کہ وہ مولانا احمد الجہانوی کو ساتھ لے کر کیوں آئے تھے دیکھیں اس پر پہلی بات تو میں تین چار اپنی آپ کو بتانا چاہتا ہوں ابھی آپ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے اگر انٹیریئر منسٹر کو وہ لوگ ملنے آ جاتے ہیں جن کا انہیں علم ہی نہیں ہے یا اگر وہ کہتے ہیں کہ مجھے علم نہیں تھا کہ مجھے محمد احمد جہانوی بھی ملنے آ رہے ہیں تو ای تینک ایٹ ایس ای فیلیئر انٹیریئر منسٹر کو ملنے آنے والوں کے لیے پہلے ہی ملاقات تیہ ہو جاتی ہے اور کوئی آدمی انہیں آ کر پروسکرائبڈ آگنیزیشن کا آدمی آ کر انہیں اگر سرپرائز کر دیتا ہے جو سٹاف آفیسز ہیں یا ان سے جو ملاقات کی آگنائزنگ کمیٹی ہے وہ اپنا کام درست نہیں کر رہے اب میں ان کی جنرل آبزرویشنز کی طرف آتا ہوں جو ان کا یہ کہنا ہے کہ جج صاحب نے منڈیٹ کو ایکسیڈ کیا ہے یہ غلط بات ہے کیونکہ جو بھی یہ دہشتگرد تنظیمیں ہیں پورے ان کے تانے بانے ملتے ہیں اور پورے ملک میں جہاں بھی یہ دہشتگردی کر رہے ہیں ان کے ڈانڈے انہی سے جا کر ملتے ہیں تو جو نیشنل ایکشن پلان کی ویکنسز ہیں جو نیکٹا کے غیر فعال ہونے کی کمزوریاں ہیں انہوں نے انہی کی نشاندہی کی ہے اور اگر ان کی نشاندہی کی ہے تو یہ بل واسطہ اور بلا واسطہ دونوں طریقوں سے منسٹری آف انٹیریئر کی رسپونسیبلیٹی بنتی ہے کچھ پروینشل ہوگی اور کچھ مرکزی لیول پہ ہوگی تو اس میں نہ تو منڈیٹ ایکسیڈ کیا ہے نہ انہوں نے ان کو کوئی چار شیٹ کیا ہے انہوں نے ایک ہونے والی دہشتگردی بہت بڑی دہشتگردی جو ہوئی ہے اس کی ویکنسز کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر یہ جی اقدام اٹھا لیے جاتے تو شاید آج ہمیں یہ ثانیہ دیکھنے میں نہ آتا لہٰذا اس پہ سیکھ پا انہی کی ضرورت نہیں ہے اس پہ ہمیں ایکسپٹ کرنا چاہیے انٹیریئر منسٹر کو ایکسپٹ کرتے ہوئے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان تمام سوالات کا ان کو ایکسپٹ کر کے ان کے اقدام اٹھائیں اور جواب دیں جنرل کیونس صاحب یہ ابھی جنرل آوان صاحب کہہ رہے ہیں سر کہ بہت سارے سوال ایسے تھے جن کے بارے میں چودنسار صاحب کو یہ لگتا ہے کہ یہ انہوں نے اپنے منڈٹ کو ایکسیڈ کیا ہے لیکن اگر بلواسطہ تعلق نہیں تھا تو بلاواسطہ تعلق تو دہشتگردی کے ساتھ ان تمام سوالوں کا تھا اور دوسری بات یہ کہ چودنسار صاحب ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے سوالات کیے گئے میں نے اس کے جوابات دیئے دوسری طرف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میرا موقع نہیں لیا گیا اور یک طرفہ رپورٹ کر دیا گیا تو یہ کانٹرڈکشنز ہیں کیا جنرل صاحب آپ کے خیال میں چودنسار صاحب کی باتوں میں دیکھیں دو چیزوں پہ میں کمنٹ کرنا چاہوں گا ایک تو یہ کہ پروسکرائبڈ اگر کوئی بندہ کسی وزیر سے یا انٹیئر منسٹر سے ملا ہے تو اس کی اوپر ایک اتراز ہو رہا ہے میرے خیال میں یہ اتراز جائز نہیں ہے پاکستان کے اندر یا کہیں بھی آپ ہر طرح کے بندے سے مل سکتے ہیں انلیس کے وہ بندہ اگر وہ جیل میں بھی ہے تو پیرول پہ ریا ہوا ہوا ہے تو پھر بھی آپ مل سکتے ہیں اگر وہ وانٹڈ کرمینل ہے اور اس کی اوپر کوئی کنوکٹ ہوا ہوا اور وہ بھاگا ہوا ہے تو وہ آپ سے ملے تو گیا ہے اگر آپ نے ملک کا نظام چلانا ہے ہم فوجی ہیں جنل صاحب کو بھی پتا ہے کہ جب بارڈر کے اوپر بھی ہم سفید جنڈا لے کے تو دشمن سے بھی بات کرتے ہیں اگر کوئی بندہ جس کی اوگنائزیشن کو آپ نے بینڈ کیا ہوا ہے لیکن اس بندے کو جیل نہیں کیا اور اس کو چلنے پھرنے کاک ہے تو وہ اگر آپ کو پرائیم منسٹر کو بھی ملنے آتا ہے تو پرائیم منسٹر بھی اس کی بات سن سکتا ہے یہ مطلب نہیں ہے پھر وہ ایک دیفینڈنگ پوزیشن میں کیوں آگئے ہیں دیکھیں یہ میرا اپنا میرا اپنا ویو ہے دوسری جنلوان نے بات بلکل ٹھیک کیا ہے کہ ان کو جو ملنے والا کال گروپ ہے اس کی کلیرنس پہلے سٹاف کو کرنی چاہیے اور اگر وہ خود نہیں ملنا چاہتے اس کو تو پھر وہ اس کو شامل نہیں ہونا چاہیے یہ تو بات وان ہے نمبر ٹو بات بھی یہ ہے کہ آبیسلی ہم صرف بلوچستان اور بلوچستان میں کوئٹے کو سیپریٹ کاری نہیں دیکھ سکتے یہ دہشتگردی کے معابلات ہیں اور انہوں نے پورے نہ صرف ایک صوبے کو بلکہ پورے ملک کو انہوں نے اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے دیر فور اگر کسی ریپورٹ کے اندر باقی چیزوں کا ریفرنس ہے تو آئی ام شور اس کے اوپر چوئے نصار صاحب کو بھی اتراز نہیں ہے وہ مطرز ہوئے صرف کہ جب یہ کہا گیا کہ جو ان کی ذات کے اوپر اور انٹیریر منسٹر کا کہہ کے اور پھر یہ کہ گورنمنٹ جو ہیں اس کو کوئی فور سائٹ نہیں ہے اور وہ کنفیوزڈ ہے ایک جگہ کے اوپر یہ بھی ہے میرے خیال میں یہ تھوڑی سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ نے ان کو کوئی کراس اگزیمن نہیں ہوا ان کو کوئی موقع نہیں ملا ان کے ساتھ ڈسکیشن نہیں ہوئی تو کمیشن نے انہوں نے اپنے طور پر یہ ریپورٹ دی ہے اور ابھی یہ سپریم کورٹ میں آئے گی تو جس کا نام اگر لیا جائے گا اس کا رائٹ ہے کہ وہ اس کو کنٹیسٹ بھی کر سکے تو آئی تینک ان دیٹ سپیرٹ چوئی شاہب نے اپنے ویوز دیئے ہیں اور میرے خیال میں ابھی انہوں نے کیا کہا پارٹی کے متعلق کیا کہا یہ چھوٹی باتیں ہیں بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں اس ایشو کو ایڈریس کرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ اس ریپورٹ میں پوٹنٹ چیزیں کونسی ہیں اور ان کو آگے لے کے کہاں کہاں ہماری فیلنگز ہیں مرکزی حکومت کی اسٹیبلشمنٹ کی ایجنسیوں کی پروینشل گورنمنٹ کی پولیس کی اس کو ایڈریس کر کے ہمیں آگے چلنا چاہیے اس ڈیالاج پر اس ڈیبیٹ پر ہمیں بہت زیادہ اور ظاہر ہے بڑے سیلیس قسم کے سوالات تو اس میں ہیں مراد صحیح صاحب اب ظاہر ہے اس میں یہ بھی پوچھا گیا کہ جو اجلاس ہے نیکٹا کے ایگزیکیٹیو بورڈ کا وہ صرف ایک اجلاس ہوا اور ظاہر ہے زیادہ اجلاس ہونے چاہیے تھے نیشنل ایکشن پلان پر عمل نہیں ہوا عمل درامت ہونا چاہیے تھا تو بہت سیریس نویت کے جو سوالات اس میں اٹھائے گئے ہیں وہ بھی تو جواب دیے جانے چاہیے ہیں وہ چورجنسی صاحب کو شاید ان پر بھی تو بہت سندیدی سے جواب دینا چاہیے تھا ایز اینٹینیر منسٹر دیکھیں اصد صاحب میں نے خوش آئین کا لفظ اس نے استعمال کیا اس ریپورٹ کیلئے کہ جو ریکمینڈیشن اس ریپورٹ میں آئی ہے تو اس پہ اگل عمر درامت کر کے ہم آگے بڑھے تو بہتری آ سکتی ہے پھر دوسری بات میں نے یہ کیا کہ نیشنل ایکشن پلان کی اوپر اعتراضات اس کی امپلیمنٹیشن کی اوپر بارہا اٹھ چکے ہیں لیکن چونکہ اب مستند ڈاکومنٹ ہمارے پاس ہے تو اس کی روشتی میں ہمیں آگے بڑھنے چاہیے میں اگزامپل آپ کو دیتا ہوں آپ کے سامنے ہے کہ رانہ سناؤلہ جو کہ وزیر قانون ہے ان کے اوپر بہت سارے سوالیاں نشان ہیں اور کلادم تنظیموں کے ساتھ ان کے روابط کی بات میڈیا چینلز پہ اور اخباروں میں آ چکی ہے اور ہوتی رہتی ہے تو اس کے اوپر کیا کچھ ہوا مارڈل ٹاؤن کا سانیہ اس کی ریپورٹ بنی تھی وہ آج ہمارے سامنے آتی تو ہم آگے بڑھ سکتے تھے پھر میں نے آپ کو چوٹو گینگ کی مثال دی کہ اگر ساؤت پنجاب میں دشتگردوں کی ٹھکانے ہیں اور نشل ایکشن پلان میں اگر ایک صوبے کا نام لکھا گیا تھا کہ آپ پہ دشتگردوں کو یا کل آدم تنظیموں کو پنپنی نہیں دیا جائے گا چونکہ پوری پاکستان کیلئے تھا لیکن پنجاب کا نام لکھ کے انہوں نے کہا تھا تو کیا ساؤت پنجاب کے اندر ہم نے کوئی کاروائیا کی پھر کراچی آپریشن کا جکر ہوتا ہے تو اگر کراچی آپریشن کو ہم منطقی انجام تک نہیں پہنچائیں گے تو پھر ہم منطقی انجام تک نہیں پہنچائیں گے تو جتنا اب ایکسرسائز ہو چکا جتنا آپریشن ہو چکا جتنی کاروائیا ہو چکی ہم آگے نہیں بڑھ سکتے پھر تیسری بات جو آپ نے ملیٹری کورٹس بنائی تھی اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے کرمینل جسٹس سسٹم جو اور ٹوڈیشن ری فارمز کی طرف جانا تھا کیا آپ اس کی طرف بڑے نہیں بڑے ہم نے پھر کہا تھا کہ پولیس ری فارمز اگر ایک منٹ کرا میرے ساتھ دیں گے اعتزاز احسن صاحب میرے ساتھ موجود ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں ذرا پہلے ان سے گفتگو بھی کرلوں اعتزاز احسن صاحب سر چودہ احسن صاحب نے ایک تو اس کمیشن کے مینڈٹ پر سوالات اٹھایا ہے پھر انہوں نے اپنی ذاتی طور پر بہت سارے ان کو اعتراضات تھے ساتھ ایساتھ ان کو اپوزیشن کے حوالے سے بھی اعتراضات تھے پیپلز پارٹی کی حوالے سے بھی انہوں نے کہا بلاول صاحب کو انہوں نے بچہ کہا کے مخاطب کیا اور ان کا خیال تھا کہ جو لوگ نیشنل ایکشن پلین کو جنہوں نے پڑا نہیں ہے جو یہ پولیسی سے واقف نہیں ہے وہ بھی اس پر بات کرتے ہیں اشارہ تھا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف چاہیں گے آپ چوزن سارے صاحب کی پریس کانفرنس پہ جہاں تک تو چوزن نیشار علی کا تعلق ہے اس کے اس کو تو مطلب ہے اس کے لئے تو بہت سیریس الزام لگے ہیں نا سنگین الزام وزیر داخلہ کے اوپر اس کے سے اور کیا سنگین الزام ہو سکتا ہے کہ وہ دہشتگردوں کا حمایتی ہے یا ہمدرتی رکھتا ہے ایک ایسے ملک میں ایک ایسے وقت میں جس وقت اس ملک میں دہشتگردی سب سے بڑا مسئلہ ہو اور وہاں کے وزیر داخلہ پہ یہ الزام لگے یہ ہم نے الزام نہیں لگایا یہ اپوزیشن نے الزام نہیں لگایا ہم ویسے کہتے رہے ہیں کہ یہ حکیم اللہ محسود کی مرنے پہ آنسو بہاتے تھے اور بہائے تھے انہوں نے پریس کانفرنس پہ پر یہ الزام جو آج جو زیرے موضوع ہے زیرے بحث ہے موضوع یہ ہم نے نہیں لگایا یہ تو سپریم کورٹ کے ایک جج نہیں لگایا اور غصہ یہ ہم پہ نکال رہے ہیں کمال بات ہے وہ پنجابی میں کی مقاوت ہے کہ گدے سے گری اور کمیار سے لڑی غصہ کمیار تھے اب اس میں کمیشن کا یا اس میں چیئرمن بلاول بھٹو کا یا کسی کا کیا مزدہ معاملہ ہے ہمارا اس میں کیا عمل دخل ہے ہم نے تو یہ یہ کہنا اپوزیشن کا حق ہے کہ ایک کمیشن بیٹھی ہے سپریم کورٹ کا جج اس کو ہیڈ کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے وہ اس مسیحے پہ پہنچے ہیں کہ وزیر داخلہ کے مزاد سے ہوئی ہیں کل ادم تنظیموں کے سربراہوں کے ساتھ اور جلسے ان کو کرنے دیئے ہیں یہ تو ساری دنیا میں ہمارا مزاد بن رہا ہے اور اس پہ بنتا ہے تو اس پہ اپوزیشن کے اوپر نزلہ گرانے کی کیا ضرور سر اس کی لوجک یہ ہے ان کے نزلیق جو سمجھ آئی ہے جو تاثر ملا ہے وہ یہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب پیپلز پارٹی شاید اس لیے اعتراض اٹھاتی ہے کہ ڈاکٹر آسیم کا معاملہ انہوں نے کہا کہ میں اپنی پوزیشن کو واضح کیا کہ میں تو ڈاکٹر آسیم کی جب گرفتاری ہوئی لنڈن میں تھا پھر انہوں نے آیان علی کا بھی ذکر کیا کہ یہ صرف کرنسی سمگلی کا معاملہ نہیں ہے کچھ اور بھی ہے سیاسی اس کا پسہ منظر بھی ہے تو یہ تمام چیزوں کا ذکر کر کے وہ یہ ساری بات کرتے ہیں ہم لوگوں کو یہ تاثر ملا شاید صحیح ملا یا غلط ملا کہ پیپلز پارٹی کا اس جس پر نکتہ اعتراض ان دو وجوہات کے بناہ پر ہے نہیں پر اس پر کوئی تک بنتا نہیں نا جاکٹر آسیم حسین کو لے آئے آیان علی کو لے آئے جو مرضی پیچ میں پتنی الپی جی کوٹا بھی لے آئے جو بھی بات تو یہ ہے ہو رہی ہے کہ جواب آپ نے دینا ہے اور آپ کو حق ہے جواب دینے کا اور اپنی صفائی دینے کا حق ہے وہ تمہیں حق ہے سپریم کورٹ کے سامنے جا کے دو پر یہ بات کہ یہ اتنے پیپلز پارٹی یا اوپوزیشن کر رہی ہے دراصل نصار علی کے سر پہ دو چیزیں سوار ہیں اس کے آساب پہ اور اس کے سر پہ سوار ہیں ایک پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور ایک چیز مسنوی ہے اب اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں وہ بندھن کے آکے ایک ان کو پریس کانسنس کر لے گا بڑا شوق ہے ڈیڈیڈ گھنٹا پریس کانسنس کرتے ہیں اور وہ کرتا ہے پریس کانسنس اور مطلب ہے اس کو تو کوئی پریس کانسنس کی بہت ہی شوق ہے اور غصہ نکالتا ہے بھئی غصہ تم نے نکالنا ہے تم اپنی صفائی دو اتنا سیریس الزام لگا ہے اتنا سیریس سنگین ترین الزام لگا ہے اچھا ایک چونکہ احتضار صلی اللہ صاحب چونکہ آپ بہت سینئر وکیل بھی ہیں کانوندان بھی ہیں تو اس لیے آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک سوال میں آپ سے اور کرنا چاہ رہا ہوں اور وہ سوال یہ ہے کہ چودین نصار صاحب کو جیوڈیشل کمیشن کے منڈٹ کے حوالے سے اتراز ہے انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایکسیڈ کیا ہے اپنے منڈٹ کو ان کو سانیا کوئٹا کے حوالے سے تحقیقات کرنا تھی لیکن انہوں نے دیگر چیزوں کو بھی اس میں شامل کر لیا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جیوڈیشل کمیشن کے منڈٹ سے ایکسیڈ کیا ہے دیکھو یہ جو نواز لیگ کے سینئر لوگ ہیں نا یہ بچپن میں پلے ہیں ایک غیر جماعتی اسیمبلی اور ضیاء اللہ کی کود میں یہ بگڑے میں لادلے ہیں اس سسٹم کے اور نظام کے ان کے خلاف ان کو ایک دفعہ بلایا تھا نواز شریف کو سپریم کورٹ نے طلب کیا تھا تو اس نے سپریم کورٹ پہ ہی حملہ کروا دیا تھا لاور سے بندے بسوں میں بھر کے چھے سو بندہ لا کے اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے کوٹروم پہ ججوں کو بھاگنا پڑا تھا اٹھ کے حملہ کرا دیا تھا اب بات یہ ہے کہ منڈٹ کی بات کرنی ہے تو آپ سپریم کورٹ میں جب ریپورٹ جائے گی تو وہاں جا کے کریں آپ مغضلہ ذات شروع ہو گئے ہیں بولنا اور سپریم کورٹ کے جاجی کے بارے میں اور اس قسم کی بات منڈٹ کی کیا بات ہے منڈٹ جب ہے کہ دھمائقہ کیوں ہوا آٹھ سپریم کورٹ دھمائقہ کیوں ہوا اب اس کے اگر دانڈے ہیں افغانستان سے ملتے ہیں تو انٹیریر منسٹری بیچ میں آئے گی اگر اس کے دانڈے ساؤس پنجاب سے ملتے ہیں تو انٹیریر منسٹری آئے گی اگر اس کے دانڈے ٹریننگ اور ٹرisms پنٹ سے ملتے ہیں تو اس نے آئے گی اگر اس کے ڈانڈے نیشنل ایکشن پلان سے ملتے ہیں اور اس کی ڈان امپلیمنٹیشن اس پر عمل درامت نہ ہوا ہوا تو انٹیئر ونسٹی آئے گی بزارت داخلہ تو ہر صورت اس مینڈیٹ میں آئے گی تو صرف جج صاحب نے لاشیں اور لگی بھی گولیاں تو نہیں گننی کہ کتنی گولیاں لگیں اور کتنی لاشیں تھیں اور کس کو ٹانگ پہ لگی اور کس کو سر پہ لگی یہ تو نہیں گننا انہوں نے تو ایک بیلو سافیچل پورا ریپورٹ دیا ہے اور بڑی خوبصورت ریپورٹ ہے اس کو پڑھنا چاہیے لوگ بغیر پڑے کومنٹ کرتے ہیں اور جتنی وزیرے داخلہ نے باتیں کی ہیں جس جس نے تو ریپورٹ پڑھی ہے اس نے دیکھا ہے کہ اس نے اتنی غلط پیانیاں کی ہیں اپنی بریس کانسرس میں کہ جس کی حد نہیں ہے یہ بگڑے ہوئے بچے ہیں یہ کوئی تنقید برداشت کر ہی نہیں سکتے اور ہر طرف پھر ہاتھ پاؤں مارتے ہیں پیپلز پارٹی پہ ہاتھ پاؤں مارتے ہیں پیپلز پارٹی نے تو یہ ریپورٹ نہیں دی پیپلز پارٹی پہلے سے مطالبہ کر رہی ہے کہ آپ اسطیفہ دیں پر آپ کو اگر آپ میں کچھ ڈگنٹی ہے کچھ سیلف رسپیکٹ ہے تو آپ کو اسطیفہ دیں دینا چاہیے یہ کہنا وہ تو انہوں نے دیا تھا اسطیفہ وزیراعظم صاحب نے قبول نہیں کیا کوئی اسطیفہ کو روک نہیں سکتا یہ غیرت کا اسطیفہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ اسطیفہ یہ نہیں ہوتا کہ روٹ کے چلا گیا ہو وزیراعظم سے یا جو روٹ گیا ہو وزیراعظم سے تو اس میں وزیراعظم کہہ سکتا ہے اسطیفہ دو نہ مت دو یہ تو اپنی غیرت کا اسطیفہ ہے رائٹ سر بہت شکریہ وزیراعظم کو کہتے ہیں جی میں نہیں کام کر سکتا جب تک میں اپنا نام کلیر نہیں کرتا ہوں یہ تو یہ کہنا کہ جی وزیراعظم نے کہا کہ اسطیفہ نہ مت دو آپ یہ بھی ان کی غلط بات ہے بلکل صحیح ہے بہت شکریہ چودری اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا موقع بھی آپ کے سامنے آگیا ہے اعتزاز احسن صاحب کی رائے میں جوڈیشل کمیشن نے اپنے مینڈٹ سے ایک سیڈ نہیں کیا اور یہ ان کے مینڈٹ میں تھا جو آپزرویشن انہوں نے دی اور ان کے خیال میں چودری صاحب کو تو استیفہ دیتنا چاہیے تھا ایک مختصف بریک لے رہے ہیں بریک کے بعد دیگر بیمانوں کی طرف آتے ہیں کچھ اور سوال لے کر ہمارے ساتھ رہے ہیں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جنرل اجاز اوان صاحب ایک نکتہ جو اس ریپورٹ کا بڑا اہم نکتہ تھا وہ یہ تھا کہ وزارت داخلہ کے پاس کوئی کاؤنٹر ٹررزم پولیسی نہیں ہے آپ کے علم میں ہے کوئی کاؤنٹر ٹررزم پولیسی جس کے تحت اس وقت کاؤنٹر ٹررزم ہو رہی ہے ٹررزم کو اڈریس کیا جا رہا ہے وزارت داخلہ کی کون سی واضح کاؤنٹر ٹررزم پولیسی ہے اس وقت نہیں یہ تو خیر کہنا بیجا ہے کہ ملک کے پاس کاؤنٹر ٹررزم پولیسی نہیں ہے پچھلے پندرہ سال سے کاؤنٹر ٹررزم ہو رہی ہے اور اس وقت اس حکومت کے بھی جو ساڑھے تین سال ہیں ان میں کاؤنٹر ٹررزم پولیسی موجود ہے آرمی لیڈ رول میں ہے جن ایریاز میں ہارڈ کور ٹررزم کے اگینسٹ فائٹ ہو رہی ہے جہاں پہ سیول آرم فورسز کا تعلق ہے وہ پولیس کو رین فورس کر رہی ہیں اور سیولینز میں جو آمن و آمان قائم کرنے کی ریسپانسیبلیٹی ہے وہ پولیس کی ہے اور ان تینوں ایجنسیز کو فیڈرل گورنمنٹ اور پروینشل گورنمنٹ جو سپورٹ چاہیے وہ معیہ کر رہی ہے تو یہ کہنا تو خیر غلط ہے کہ کوئی پولیسی ہے ہی نہیں یس پولیسی میں سنیکز ضرور ہیں کمزوریاں ہیں نیشنل ایکشن پلان میں جو اقدامات کرنے تھے وہ سارے کے سارے پر عمل درامت نہیں ہوا جو فنڈز کی ایویلیبلیٹی تھی نیکٹا کو فعال کرنے کے لیے اس کے لیے نہ وہ فنڈز آئے نہ ہی نیکٹا کوئی کلیر ڈائریکشن دے کے اس کو فعال کیا گیا بلکہ کبھی اسے انیس اے کی طرف دھکا دیا گیا اور کبھی کوئی اور ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا گیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کمزوریاں پوائنٹ آؤٹ ہوئی ہیں اب اس بجائے انٹیریر منسٹر کے سیخ پا ہونے کے ایکسپٹ کریں کہ یہ ویکنسز رہ گئی ہیں جن پہ ہمیں عمل درامت پہلے کرنا چاہیے تھا اور رانگ پریارٹیز کی وجہ سے فنڈ ایلوکیشن نہیں ہو سکی اور ہم نے ان پر عمل درامت نہیں کیا اور اب ان پر عمل درامت کر کے اپنے آپ کو بھی سرخ رو کریں اور اس قوم کو بھی نجات دلائیں اس افرید سے اب سر یہ جو نیکٹا کے حوالے سے بے شمار دفعہ بات ہو چکی ہے کہ اس کو فعل نہیں کیا گیا اس ریپورٹ میں بھی اس کا ذکر کیا گیا پھر نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے خود پرائیم نیسٹر ایک ایکسپٹ کر چکے ہیں کچھ عرصہ پہلے کہ کچھ جگہوں پر پوری طرح سے عمل نہیں ہو سکا کچھ جگہوں پر بالکل عمل نہیں ہو سکا سر یہ جو کمزوریاں ہیں اس کو ایڈریس تو بہرحال حکومت نے اور وزارتہ داخلہ نہیں کرنا کیوں نہیں ہو سکا آپ کے خیال میں یہ اب تک دیکھیں ایک تو نیکٹا پہ میں بات کرتا ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی زیادتی ہے کہ آپ نے چودری اتزاز ایسن کو بلایا تو پھر ان کو لائن سے آف کر دیا آپ ان کو لائن پہ رکھتے ہیں دیکھیں انہوں نے بڑے اپنے طور کی اوپر ہر چیز پرسنلائزد کی ہے ان کا ایک خاص وینم ہے اگنسٹ دی انٹیریئر منسٹر آپ کو پتا ہے ایک پرانی محبت ہے ان کی اور وہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر داخلہ جو ہے وہ الائنڈ ہے ٹیررزم اور ٹیررسٹ کے ساتھ اور اس لیے ہماری دنیا میں جاگنسائی ہو رہی ہے یہ بلکل بیمانی باتیں ہیں میں چوئی شاہب کا بڑا اترام کرتا ہوں وہ ہمارے ساتھ سینیٹر ہیں اور ایک جوریسٹ ہیں پوشش چلنگ کر لیے دیں کہ دوبارہ اتراز حسن صاحب کو دوبارہ لائن پر لے لیں تاکہ سر آپ کی رائے بھی ان تک پہنچ جائے تو اگر اتراز حسن صاحب دوبارہ آ سکے جا 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 نہیں وہ تو موسٹ ویلکم میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ کی ایک دوسرے کے خلاف کو پرستل جیلسی ہے چونکہ چوندی نصار کو درجنوں دفعہ الیکٹڈ ممبر بنے ہیں پاکستان کے پاس بلکہ میں کہتا ہوں ساؤٹ ایشیا میں اس کے کیلبر کے جو پارلیمنٹرینز ہیں وہ بڑے کام ہیں اتراز حسن صاحب کی بیگم صاحبہ جو ہماری بہن ہے وہ الیکشن لڑی اور زمانت ضبط ہوگی اور آئندہ بھی کوئی چانس نہیں ہے یہ تو فارغ ہو جاتے ایون پارلیمنٹ سے اگر سینٹ میں آسف درداری صاحب ان کو سیٹ نہ دیتے تو دیکھیں یہ آؤٹ آپ نے میں نے پہلے بات کی ہے کہ پروسکرائبڈ اورگنائزیشن کے کسی بندے کے ساتھ آپ کا ملنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہیں ان کی سائیڈ لے رہے ہیں نمبر ٹو بات یہ ہے کہ یہ کہ حکیم اللہ مسعود کے اس کے اوپر وہ رو رہے تھے دیکھیں یہ مطلب ہے آپ اس کو کیا کہیں اتنے سینئر بندہ جب یہ کہتا ہے وہ اس وقت بات یہ ہو رہی تھی کہ ہمارے ملک کے اندر اگر کوئی ٹیررسٹ ہے تو اس کو ڈیل ہم نے کرنا ہے ہم یہ الاؤ نہیں کر سکتے کہ کوئی دوسرے ملک کا آ کے ڈرون اٹیک کرے اور وہ ہماری سوورینیٹی پہ حملہ آور ہو وہ ایک ان پرنسپل بات تھی اور وہ آج بھی اسی طرح ٹرو ہے کہ ہمیں اپنے معاملات کو خود سنبھالنا ہے تو دیر فور یہ اس طرح کی سویپنگ سٹیٹمنٹ دینی سپیشلی جب آپ کے سامنے وہ آدمی نہیں ہے تو میرے خیال میں یہ ٹھیک نہیں ہے لیکن ان کا چونکہ دونوں چودری ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ یہ ان کے ڈوال اسیمبلی کے اندر بھی باہر بھی لیکن یہ اس سے مس لیڈ ہوتی ہے تو میرے خیال میں ہمیں اوبجیکٹیو باتیں کر رہی چیئے ابھی آپ نے نیکٹا کی بات کیا جنرل صاحب آپ نیکٹا کے حوالے سے میں چاہوں گا جنرل صاحب نیکٹا کے حوالے سے آپ ضرور تو ایک مختصر بریک میں لے لوں پھر اس کے بعد آپ اس کا جواب دے دیجئے گا میں ایک مختصر بریک لیتا ہوں ناظرین بریک کے بعد واپس آتے ہیں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں جنرل قیوم صاحب نیکٹا پر گفتگو کرنا چاہ رہے تھے ظاہر ہے میرا سوال بھی ان سے یہی تھا اب جنرل صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں لیکن اگر میں مراد صحیح صاحب کی طرف سے ہوتا ہوں آپ کے پاس آج ہوں تو کہنے لے آپ اس کا نیکٹا کا جواب دے دیجئے گا مراد صحیح صاحب سر مجھے یہ بتائیے کہ یہ بہت سارے جو اہم ایشیوز ہیں جیسے یہ سیکیورٹی کا معاملہ جو ہے یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے اس پر بھی ہم بعض دفعہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بھی سیاست کی نظر ہو جاتا ہے اب یہ پریس کانفرنس جب ہوئی چودن نسار صاحب کی تو اس پر ہم میں نے ٹیلیویجن پر دیکھا کہ مختلف چینلز پر پیپلز پارٹی کے راہنمائوں نے مختلف لیڈرشپ نے ایک تو ظاہر ہے اپنی اوبزرویشن دیں لیکن اب یہ جنرل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پرسنل بیسیس پر رائے دی جا رہی ہے حقیقت میں ایسا نہیں ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں مراد صاحب کے یہ کیا چودن نسار صاحب نے خود ذاتی طور پر بھی سیاسی ایشیوز کو موضوع بنا لیا اپنی پریس کانفرنس میں پھر جواب آیا وہ بھی کیا پرسنل ایشیوز کی وجہ سے تھا دیکھیں آسد صاحب جنرل قیون صاحب جو جنرل صاحب کے حوالے سے کہہ رہے تھے اس میں کوئی شک نہیں ایک سیزن پولٹیشن ہے لیکن جو ریپورٹ آئی اس کے بعد میرے خیال سے آپ ریکمینڈیشنز کے عمل درامت کے اوپر اور آپ جو کوتائیہ ہے خامیہ ہے غلطیہ ہے اس کی درستگی یا اصلاح کی طرف جانا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ آپ کسی پولٹیکل پارٹی کے اوپر یا ریپورٹ کے اوپر اس طرح مطلب پریس کانفرنس کرے پھر اس کے بعد دوسرا سوال آپ کا نیکٹا کے حوالے سے بھی تھا دیکھیں ہم پارلیمنٹ کے اندر بھی اس کے اوپر بات کر چکے ہیں جب نیکٹا کو فنڈز کی ضرورت تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ ان دنوں میں اسلامباد جو میٹرو تھا اس کو پرارٹی بنا دیا گیا 32 بلین دیا گیا اور جب اس سال نارس صاحب سے 22 بلین نیکٹا کیلئے مانگا گیا تو آپ کے سامنے ہے کہ ان کو کس طرح فنڈز نہیں دے گئے پھر اس کے بعد آپ نے تیسری بات کی کہ یہ ہم سب کا ہے دیکھیں نیشن الیکشن پلان 21 آئینی ترمیم میلیٹری کورس کا بننا یہ ساری چیزیں تو یہ جو تھی یہ تمام پولٹیکل پارٹیز چاہتی تھی کیونکہ ہم سب کا مسئلہ ہے پاکستان کے اندر دہشتگردی ہو رہی ہے ہم سب چاہتے کہ پاکستان میں دیرپا امن ہو لیکن یہ سب ابھی جو آج چہدری حسار صاحب کی پریس کانفرنس تھی یہ نئی بات نہیں ہے اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جب آئی اس پی آر کا ٹویٹ یا بیان سامنے آیا تھا جب انہوں نے پولیس ری فارمز کا یا نیشن الیکشن پلان کے اوپر عمل درامت کا کا تو انہوں نے کیا کہا تھا پارلیمنٹ میں تقریریں کروائی گئی جمہوریت کو خطرہ ہے یہ ان کا منڈیٹ نہیں ہے یہ ان کا کام نہیں ہے اگر کوئی کہی محمود عچقزی صاحب نے کہا تھا کہ یہ جو بیان ہے یہ جو آئی اس پی آر کی پریس ریلیز ہے یہ آئین کے منافی ہے آئین کے خلاف ورزی ہے یہ محمود عچقزی صاحب کی رہی اور اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہوئی تھی جب پنجاب کے اندر ہم نے نیشن الیکشن پلان کے عمل درامت کے اوپر بات کی تھی اور خان صاحب نے رینجرز کو اختیارات دینی کی بات کی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے اگلی دن بھی ہماری وزیر داخلہ صاحب نے پریس کانفرنس کر کے یہ کہا تھا کہ یہ انڈیموکریٹک ہے انکانسٹیوشنل ہے آپ اس طرح ڈیمانڈ نہیں کر سکتے حالانکہ ہم نے ساؤس پنجاب کے اندر جو دشتگردوں کی ٹکانوں کی بات ہوتی ہے ہم نے اصل میں پاکستان سے دشتگرد کی ناصطور ختم کرنی کی بات کی تھی تو میرے خیال سے جب کرٹیسیزم ہوتی ہے اور جب اتنی محنت ہو چکی ہے اور جب نیشن الیکشن پلان کے نہیں دیر پا امن تب تک ممکن نہیں جب تک آپ پولیٹیکل لیڈرشپ اپنی ریسپانسیبیلٹی بھی اون نہیں کرتے ہم جوڈیشل ریفارمز کی طرف کیا آگے بڑے نہیں بڑے کیا پولیس ریفارمز ہم نے کی پنجاب کے اندر پولیس کے پولیٹی سائز ہونے کی بات ہوتی ہے سین کے اندر آپ نے دیکھا کہ آپ کا پرسیکیوشن سسٹم جو تھا اس میں خامیہ تھی جنرل کیلوم صاحب اس کو رسپانڈ کر دیجئے گا یہ جو انہوں نے کہا کہ نیکٹا کے حالے سے جب پیسے مانگا گئے تو وہ پیسے نہیں ملے اور آپ اپنی بھی رائے اس پر نیکٹا پر دینا چاہ رہے تھے پلیز کہیے گا دیکھیں آپ مجھے بیٹس اینڈ پیسز میں ٹائم دے رہے ہیں نا مجھے آپ تھوڑا ٹائم دیں میں پہلے تو ایک بات اور اتزاز احسد صاحب نے کہی کہ چودری نسار صاحب کو اوبسیشن ہے پیپل پارٹی کی اور دوسرا یہ کہ مسلم لیگ نون میں سینئر عودوں کی اوپر بڑے بچپنا ہے لوگوں میں میرے خیال میں اگر اپنی پارٹی میں دیکھتے تو ان کے بلاول صاحب کو بزرگ نہیں ہے بچپنا تو ریل وہاں ہے اور نمبر ٹو یہ بات ہے کہ ہم نے اپنے طور کی اوپر میں بالکل مراد کی بات سے اگری کر رہوں کہ ابجیکٹیولی آگے ہم نے چلنا ہے اور آگے اس کو کرنا ہے نیکٹا کی اوپر آپ نے اب یہ پولیس ریفام کی مراد بات کر رہے ہیں ابھی میں بڑا خوش ہوتا ہوں اپنے جذبے کے ساتھ پولیس کی ریفام آپ نے اپنے صوبے میں خود کرنی ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ جو ایریا فوج کلیر کرتی ہے وہ سیول کے انڈور کرو مالکانڈ اور سواد کا ایریا تو آپ کے علاقے میں وہاں تو پولیس کی کنٹرون میں فوج کی بنانی پڑی کہ وہ دیکھیں یہ مسائل آپ کی بانس کی نہیں ہے سنے نا میری بات سن لیں مراد پھر آپ بات کرنا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر میں یہ کہتا ہوں کہ سیول حکومت خواہ پروینس میں ہوں یا مرکز میں ہوں چونکہ جو اس کے ایم بیلنسز ہیں اس کو ٹھیک کرتے کرتے وقت لگے گا آپ کے ساتھ ایک بہت بڑا بارڈر لگتا ہے اور جتنے دہشتگردی کے واقعات خیبر پختونخواہ میں ہوئے ہیں شاید ہی کسی میں یہ بچوں کی جو قتل و غارت بھی وہاں ہوئی تھی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خیبر پختونخواہ کی حکومت کی اوپر ساری زمداری آگئی ہے کلیکٹیو رسپانسیبیلٹی ہے جو ہمیں کرنی ہے ڈیکٹا ابھی فولی فنکشنل ہے میں نے کل ہی ڈیکٹا کے چیرمن سے بات کی تھی اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ون پوائنٹ فور بلین روپیز ہمارے پاس ہے پہلے چار آفیسر تھے ابھی چونتیس آفیسر ہیں ہم اس کی اور یہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارا ایک تینک ٹینک ہے یہ کوارڈینیٹنگ ہیڈکوارٹر ہے یہ کوئی آپریشنل رول کے اندر نہیں ہے لیکن اس کی انیشل منی کی الوکیشن کے اندر ڈیلے ہوا جس کا نسار صاحب نے بھی ذکر کیا تھا پرائنسٹر نے بھی کیا تو میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ چیزیں آگے موو کر رہی ہیں اگر میں بھی اس سپیڈ سے نہیں کر رہی جس سے ہم خواہش کرتے ہیں کہ یہ سپر سپیڈ سے کریں اور بہت ساری کانسٹرینٹس ہوتی ہیں ملک کے اندر لیکن اگر یہ نہ کامیاب ہو رہا ہوتا تو واشنگٹن پوسٹ اور بین الاقوامی اخبارات یہ نہ لکھتے کہ پاکستان کے اندر آپ نے دیشتگردی کو ستر فیصد ہی کنٹرول کر لیا ہے اور فرانس کا صدر ہمارے پرائنسٹر سے نہ کہتا کہ آپ ہمیں بھی بتائیں اور انمائز کریں کہ ہم ٹیررینزم کو کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں جن صاحب دیکھیں اب کوئٹہ میں ایک سانیہ پیش آئے سب سے آسان کام سب سے آسان کام ہوتا ہے کرٹیسزم اور آج افسوس کی بات یہ ہے کہ دو سوپوں میں دوسری دو پارٹیوں کے حکومت ہے اتراز احسن صاحب کی اپنی پارٹی آپ کراچی کی صورتحال دیکھ رہے ہیں تھرپارکر کی صورتحال دیکھ لیں آپ وہ کہہ رہے تھے کہ انٹیریئر منسٹر جو ہے اس نے ہماری جگ انسائی اور یہ بہت بڑا الزام ہے سب سے بڑا الزام تو ان پہ لگا تھا جب انہوں نے کہا کہ سکھوں کی لسٹیں آپ نے حکومت انڈیا کے حوالے کر دیا اور انہوں نے چن چن کے ان کو مار دیا تھا تو بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ ابھی موجودہ مسائل کو حل کرنے کے لیے آگے چلیں اپنے آپ کو پارساہ ثابت کر کے دوسروں کی اوپر پرسنل وینم کے ساتھ ایکچول اوبسیشن جو ہے وہ پیپل پارٹی کی چوزی نسحار ہیں ان کو آج آگے چوزی نسحار کی اوپر اٹیک ہوتا ہے بکاز ہیز ای پرسن جس کی آنیسٹی کی اوپر انگلی آپ نے اٹھا سکتے ہیز ان فیکٹ آنیسٹی پرسونی فائٹ اور ایسے پارلیمنٹیرینز کے ہمیں ضرورت ہے ییس یہ بات ٹھیک ہے کہ کمیشن ریپورٹ اس کو ہمیں پازیٹیب لی دینا چاہیے یہ مراد کی بات بھی ٹھیک ہے جنرلوان بھی بلکل اس کو ٹھیک کہہ رہے ہیں اور ہم اس کو سپریم کورٹ کے اندر جن چیزوں کو چیلنج کرنا ہے یا تو حکومت لائنگ ڈاؤن لے لے کہ یہ ایسا مجرم ہے انہوں نے یہ یہ نام لے کے کہا یا آپ کو اپنی پوزیشن کو کلیئر کرنا ہوگا ای ٹھیک ہے وہ رائٹ ان کا ہے الزام ہے یہ ملزم انہوں نے کہا مجرم نہیں کہا تو اس لیے آپ کو ساری چیز کو کلیئر کرنا پڑے گا یہ ون سائجٹ جو کمنٹری ٹی وی چینلز پر کرتے ہیں اس سے کریکٹر ایسی نیشن کی بجائے ہمیں اوبییکٹیو پالیسی فارمولیشن کی اوپر بات کر دیتے ہیں اس لیے تو آپ کو زحمت دیئے کہ آپ اوزر کا موقع بھی آ جائے جنرل جہاز عوان صاحب اب اس ریپورٹ کی روشنی میں آپ کے خیال میں کیا آپ کی تجاویز کیا ہیں یا حکومت کو یا وزارت داخلہ کو کیا ایکشنز لینے چاہیے اس ریپورٹ کی روشنی میں دیکھیں اس پوری ریپورٹ میں جو ٹوئنٹی کے قریب ریکمینڈیشنز ہیں ہر ایک پر کوئی نہ کوئی کاروائی تو ہونی ہے اور ان کے تمام نیشنل ایکشن پلان کے اندر سے ہی انہوں نے سنیگز پوائنٹ اوٹ کی ہیں نیکڈا کے اندر سے ہی کی ہیں لیکن اگر پریورٹائز کرنا ہے تو میں ان کو یہ کہوں گا کہ دو ایریاز میں جب تک کام نہیں ہوگا یہ دہشتگردی ختم نہیں ہوگی پہلی بات یہ ہے جہاں ذہن سازی ہوتی ہے وہ یہ ہمارے دینی مدارس ہیں اب دینی مدارس نے قائم تو رہنا ہے اور ہر فقہ کو حق ہے کہ وہ اپنا مدرسہ بنائیں لیکن جیسے آج سے بیس سال پہلے ہوتا تھا کہ اسی شہر کے بچے اسی شہر کے مدرسے میں پڑھتے تھے ڈیس کولرز ہوتے تھے تعلیم حاصل کرنے کے بعد آکے شام کو اپنے بہن بھائیوں میں رہتے تھے اور ماں باپ کے سائے میں ہوتے تھے اگر آج آپ یہ ڈیس کولرز میں کنورٹ کر دیں تو یہ ایک تو یہ ختم ہو جائے گی نرسری اور رین سازی ختم ہو جائے گی اچھا اجازوان صاحب آپ انفرشنیٹلی وقت میں ربما ختم ہو چکا ہے ایک آلٹرنیٹ پروائیڈ کریں میں سر میں بہت شکریہ آپ کا جنرل اجازوان صاحب آپ کی گفتوب نہیں ہو سکی میں معذرت پی چاہوں گا اس کے لیے سنٹر عبدالقیون صاحب آپ کا بھی مراد صحیح صاحب آپ کا چود اتزاز حسن صاحب ہمارے صاحب موجود تھے تمام مہمانوں کا شکریہ نیشنل ایکشنل پلان نیکٹا وہ تمام چیزیں جس پہ کمی کوتائیاں موجود ہیں اور جس کا خود اطراف حکومت اور حکومتی شخصیات کرتی ہیں ذمہ داران کرتے ہیں تو اس کے لیے قبض کم واضح حکمت ایملی اور پالیسی ضرور بن جانے چاہیے تاکہ ان کمزوریوں کو دور کیا جا سکے اور جو ریکمینڈیشنز دی گئی ہیں اس پر اس کی روح کے مطابق عمل ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ انرجی اس بات پر ویسٹ کی جائے کہ یہ جو اترازات تھے یا چیزیں ہیں وہ درست نہیں ہیں یہ آج کا پروگرام تھا اپنا فیڈبیک دیجئے گا خوش اس پروگرام سے جاتے